بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے جہاں ایک شخص کے سبب خون بہر آئے فرمانے لگے ممکن ہے کہ مکہ میں جزیدی فوج گرفتاری کے لیے احتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنوں حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے راستہ میں حر بن جزید تمیمی ملا اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ تمہیں جہاں ملے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے ہو اور نے کہا حسین ابن علی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چجزاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں کوفی لوگ حضب دستور بے وفا ثابت ہوئے وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں بتائیے آپ کا کیا خیال ہے مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں امام علی مقام نے اہل کافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار بایا کہ فیلال میدان میں پڑھاؤ کیا جائے وہیں عمر بن سعید بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا حضرت امام حسین جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے دریفرات کا کنارہ تھا خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے کچھ آسانی ہوگی یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق دو محرم کو کسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے اس کا نام کیا ہے انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے فرمانے لگے بس جہیں خیمے لگا دو جہیں ہمارے سفر کی آخری منزل ہے اس جگہ پہنچتے ہیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آگیا جو آپ نے کربلا کے مطالق فرمائے تھے اور بچپن کے زمانے کی یادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آگئیں وہ بچپن کا لمحہ یاد آگیا کہ جب حضرت امی سلمہ اور حضرت ام الفضل حضرت امی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت امی سلمہ کی گود میں امام عالی مقام کھیر رہے تھے کہ اچانک آقا دو جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آگئے ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ارشاد فرمایا اے امی سلمہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور جبریل نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کرے گا اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربو بلا ہے اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حسون کر فرمایا رید کربو بلا حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج والم اور دکھ اور درد کی بھو آ رہی ہے یہی وہ میدان ہے جس کے نسبت میں ریبا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے کافلے کے خیمے لگیں گے جہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے یہاں ان کا مقدد خون بھائے جائے گا اور خال محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا ایسی شہادت کہ جس کی شہادت برزمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آسوب آئے گا اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ سلمان رضی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا جب مٹی خون میں دبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے اے امیہ سلمان اس مٹی کو اسمال کر رکھنا مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کے وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی جب مٹی صور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں اس لیے مہامی آدھ مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتحی سمجھ کر خیمے لگائے اور جی خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے پانی مجسر آئے گا لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا آٹھ دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کی کاسدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے کچھ گفت و شنید چلتی رہی ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر بن زل جوشن کو لشکر دے کروانا کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر امام حسین کے ساتھ مقاتلہ کرے تفاہ بیار اگر نتام ملو تو اسے معذول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا شمر زل جوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے بعد پانچ سو لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور امام حسین کو پانی کا ایک گھون تک نہ لینے دے حضرت امام حسین نے نو محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن عبی طالب کو پچاس جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر رہیں کیونکہ کل جنگ کا دن ہے حضرت عباس نے رضی اللہ عنہ ہو گئے سوالات کے کنارے جنگ ہوئی آپ شدید رخمی ہو گئے تھوڑا تھا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے عمر بن سعد اور شمر نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے امام حسین نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہوئی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو فیصلہ ہو گیا کہ کل دس فرمید گنے Jaune اور شرے آر zien کر سکتے ہیں رس² موسیقا 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 موسیقا